السلام علیکم یالی علیہ السلام مدد دوستو آج بہت دل برداشتہ ہو کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج کل جو ملک میں انتشار پھیر رہے جو معاملات چر رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہیں کبھی توہین اہل بیعت کی جاری ہے کبھی توہین رسالت کی جاری ہے کبھی توہین صحابہ کی جاری ہے خد خداوند مطال کے خلاف کفری اکلمات بلے جارے ہیں میں ان تمام واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور جو واقعات کراچی میں ہوئے کراچی ریلی میں شیعہ کو کافر کا آ گیا ہمارے مولا غازی علیہ السلام کے علم کو دیکھ کے ہاتھ ان کافروں کے ان یہودیوں کے پیروکاروں کے ان یزیدیوں کے ہاتھ مولا غازی کے علم کے برابر ہوئے میں مولویوں پہ ان کراچی کے تکفیری گروہوں پہ لانت بیجتا ہوں جن میں مولانا اشرف جلالی کمینہ عبدالعزیز لانتی یزیدی یہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا یزید وہ جس کا کردار رسالتِ محبت کے بتائے ہوئے دین کے خلاف جو زنا کو جائز سمجھتا ہے جو بدکاری کو جائز سمجھتا ہے جو شرابی ہے اور یہ بغیرت لوگ جو بغیرت ریلیاں نکال کے شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں یہ بغیرت لوگ ان کے پیروکار ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی انہوں نے اہلِ بیعت کی شان میں کوئی بات کیو کیونکہ یہ دشمنِ اہلِ بیعت ہیں یہ آلِ یزید ہیں اور آلِ یزید پہ ہم ساری زندگی لانت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائے اور یہ جو لوگ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ ایک عمران ماویہ بغیرت ریلی میں کہہ رہا ہے کہ شیعوں کو ماں کا دودھ یاد دلواؤں گا تو بغیرت انسان تجھے تیری ماں نے تیری ماں نے تجھے دودھ نہیں پنوایا تو نے کسی کتی کا دودھ پیا ہوئے اگر تم مرد کا بچہ ہے تو شیعوں کے مقابلے میں آ ہم نے امن کی بہت سی باتیں کر لی اہلِ سنت ہمارے بھائیں ہیں اہلِ سنت یا اہلِ دیوبند وہابی کوئی بھی ہو اگر وہ حق پہ رہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر ملک میں انتشار پھیلائیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے اور یہ کوئی ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے یہ تکفیری ہیں یہ یہودی ہیں یہ یہود کے کرندے ہیں یہ امریکہ سے فنڈ لے کے پیسے لے کے دین کو بیچنے والے بغیرت ہیں مولانا عبدالعزیز پرویز مشرف نے اسے ڈنڈا دیا حق پہ دیا اشرف جلالی بغیرت نے بی بی فاطمہ تظہرہ کی شان میں غصاغی کی اس بغیرت کا انشاءاللہ سر تن سے جدا ہوگا اور ہماری قوم دیکھے گی کوئی ہمیں کم نہ سمجھے یہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا جو بزاتے خود ایک شیعہ تھے اور ایک شیعہ کے بنائے ہوئے ملک میں جس کا نام اسلام کے نام پہ تھا آج شیعہ کو کافر کہا جا رہا ہے اور ہماری آرمی ہماری حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی انتشار کو فروغ مر رہا ہے ہمیں چاہیے ہماری آرمی کو چاہیے ہماری سیول ایجنسیز کو چاہیے حکومت کو چاہیے خدارہ کچھ کنٹرول کریں ان پہ دیوار پہ یالی مدد لکھا ہوا ہے تو ایف آئی آر ہوگی شیعہ پہ گھر میں دروت پڑا جا رہا ہے تو شیعہ پہ جی ایف آئی آر ہوگی ہے یہ ایف آئی آر کوئی لوکل بندہ کروا رہا ہے یہ حکومت کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور شرم سے ڈوم مرنا چاہیے ایسی حکومت کو جو اپنی نگرانی میں یہود کے ان پیراکاروں کے مقصد پورے کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ان کا تعاون کر رہے ہیں کیا حکومت اور سیول ایجنسیز کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طرح شیعہ کو کفر کے حوالے سے گالیاں دی گئی شیعہ کو کافر کہا گیا کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا آصف علوی نے ایک بات کی آصف علوی کا اپنا عمل ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں ہم نہ توہین صحابہ کی قائل ہیں نہ توہین اہل بیعت کی قائل ہیں اور یہ بخاری شریف کی کتب ہے اگر صحابہ کے حقائق بیان کرنے والا کافر ہو سکتا ہے تو صحابہ کے بارے میں بھی آپ پڑھیں کہ کس طرح بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور کلم دے دو کہ میں تمہیں کچھ لیک دوں تو ایک صحابی والے انہوں نے کہا ماذا اللہ ماذا اللہ حضور کو ہزیان ہو گیا اپنی کتاب میں اٹھا کے پڑھو کہ وہ کس نے کہا صحابی کی توہین کرنے والا تو کافر ہو گیا جس نے حضور کی توہین کی وہ مسلمان ہے کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو بی بی فاطمہ دوزارہ کے دروازے کو آگ لگانے والا مسلمان ہے اور اس صحابی کو پورا بھلا کہنے والا یا اس پہ تنقید کرنے والا کافر ہے ارے مسلمانوں کچھ خیال کرو اکل سے کام لو دین میں انتشار نہیں ہے اگر انتشار پھیلاؤ گے تو ہم بھی چپنے ہی رہیں گے اگر تم ہمیں اللہ اللہ کافر کہو گے تو ہمارے زبان سے بھی تمہارے لئے کوئی اچھے کلمات نہیں نکلیں گے ایک حد ہوتی ہے ایک حد تک ہی ہم برداشت کر سکتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو انتشار کی فساد کی ضرورت نہیں ہے ہماری ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ ان انتشاری ٹولوں سے ان تکفیری گروہوں سے آزم ماویہ وہ جو ماویہ آزم تارک ہے جنگوی لان کی بغیرت یہ ہو گیا لدیانوی بغیرت ہو گیا یہ سب یزید کے بچے ہیں ان یزید کے بچوں کا تو سر کار دینا چاہیے اور انشاءاللہ میرے مولا مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے واصل جہنم ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہاتھوں سے ہو گئے آپ پریشان نہ ہو جو آج شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اپنا دین ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین ثابت ہے اور ہمارے علماء حقہ کے حوالے سے تمام دنیا جانتی ہے کہ جتنے عالم دین مفقر اور مبلغ شیعہ مذہب میں موجود ہیں کسی مذہب میں موجود نہیں اور ہمیں یہ بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں یہ بات واضح طور پہ پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب بھی اس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو برائے مربانی سپریم کورٹ سے آرڈر لیں سپریم کورٹ میں آئیں مناظرہ کریں شیعہ مذہب کے ساتھ اگر وہاں پہ ہمیں آپ جھوٹا ثابت کریں گے تو ہم آپ کے پیچھے ہیں اگر آپ سچے ہوتے ہیں تو ہم آپ کی پیروی کریں گے لیکن ثابت کریں شیعہ کو کافر کہنے سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا اتحاد قائم رکھیں اتحاد قائم رہے گا اگر آپ مسلمان بھائی بن کے رہیں گے اگر شیعہ کو کافر کہیں گے اور میرے جو دوست لاعلمی میں نادانی میں ان بغیرتوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ کے یہ بات ہے تو شاید یہ ٹھیک ہوگی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کافر تو میرے بھائی آپ لوگ ریسرچ کریں کسی کلمہ کو کافر کہیں گے تو اپنے ایمان پہ بھی آپ کو شک ہوگا اپنی ایمان کے حوالے سے بھی سوچیں کہ آپ کے ساتھ تک مسلمان ہیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم اس طرح امن نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں آکے کافر کہے اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک حد ہے ہم حد میں رہ کے چلیں گے اور ملک کی ایجنسیز کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ برائے کرم آپ سوچیں کچھ ایسا کریں کہ جس میں انتشار نہ پھیلے بامی رفاقت کے تھرو بیٹ کے مسئلے کا حل کیا جا سکے اگر کافر کہیں گے تو ہماری زبانوں سے بھی وہی لفظ نکلیں گے جو نکلتے آ رہے ہیں ہم بھی کوئی اچھے کلمات نہیں نکالیں گے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں